اس لیے کہ انسان کے اوپر بہت سارے لوگوں کے حقوق آئید ہوتے ہیں جس طریقے سے زندہ انسانوں کے حقوق آئید ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی دنیا سے گزر جانے والوں کے حقوق بھی آئید ہوا کرتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں مرہومین کی یعنی جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیل و مرسلین امام الانبیاء رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگوں اپنے مرہومین کو ہرگز فراموشتہ کرنا اور شب جمعہ کے حوالے سے بالخصوص ارشاد فرمایا کہا کہ شب جمعہ میں مرہومین آ کر تمہارے گھروں کے دروازے پر آ کر سائلوں کی مانند بھکاریوں کی مانند فقیروں کی مانند دست سوال دراز کرتے ہیں دقل باپ کرتے ہیں دستک دیتے ہیں اور اس کے بعد فریاد کرتے ہیں آہو بکا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے کمایا تھا وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر گئے اب اس کا حساب اور کتاب ہم دے رہے ہیں اور اس کا نفع تم کما رہے ہو دیکھو آج برائے خدا ہمیں تم یاد رکھنا چاہے ایک روٹی کی ذریعے ایک لباس کوہنا کی ذریعے ایک درہم و دینار کے ذریعے یعنی کچھ معمولی رقم کی ذریعے جو مرنے والے کے نام پر صدقہ و خیرات کر دی جائے اس کے ذریعے ہم اپنے مرغمین کو یاد کر سکتے ہیں اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ تم نے اپنے مرغمین کے نام پر دیا ہے وہ سب کچھ انہی کو چلا گیا بلکہ تم کو بھی اتنا ملے گا کہ جس وقت تم کوئی صدقہ کوئی حساب سواب کوئی فینے نیک کرتے ہو اپنے مرغمین کے لیے تو ملائکہ اسے نورانی طبق میں لے کر اس کی قبر میں داخل کرتے ہیں اور جس سے اس کی قبر نورانی ہو جاتی ہے روشن ہو جاتی ہے کشادہ ہو جاتی ہے اور صاحب قبر یعنی میت حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ یہ کیسے میری قبر روشن نورانی اور کشادہ ہو گئی تو اس وقت فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلا تیرا عزیز فلا تیرا چاہنے والا فلا تیرا بہن بھائی یا اولاد اس نے تمہارے نام پر یہ صدقہ بھیجا ہے اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین اس کو جیعنی جس نے بھیجا ہوتا ہے اس کو بھی اتنا عجرے ایک تصیر عطا کرتا ہے کہ جیسے ہوہے اوہت کے برابر اس نے سونا خیرات کیا ہو کیا بات تو سوچئے تو سہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متوجہ فرمایا کہ اپنے مرہومین کے نام پر عیسال سواب کیجئے اپنے مرہومین کو ذکر خیر سے یاد کیجئے اپنے مرہومین کے لیے آپ سواب جاریہ بن جائیے اپنے مرہومین کے لیے اپنے مرہومین کے لیے